مہترم ناظرین اکرام ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے حدیث نمبر 12697 صحیح روایت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں تو ایک صحابی آئے اور وضو بنا کر آئے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا جوتا چپل لے کر آئے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کہا یہی لفظ کہا دیکھو جنتی آ رہے ہیں پھر وہی صحابی آئے تیسرے دن پھر کہا لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں پھر وہی صحابی آئے تو آخر کیا ہوا عبداللہ بن عبر بن عیسی رفی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا پتا تو کروں کیوں یہ جنتی ہیں دیکھا آپ نے نام ہوا تو آج کل کیا ہورا حسد جلن بہت زیادہ کسی کا نام ہو جائے کسی کو عہدہ مل جائے مال زیادہ ہو جائے یا پھر آپ ترقی کر جائے تو پھر دیکھئے جلنے والوں کی تعداد خود بہت بڑھ جائے گی سینے کو کینے سے صاف رکھئے بڑا فائدہ ہے اس کے بعد کیا ہوا عبداللہ بن عبر بن عیسی رفی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی کے گھر کے تین دن مہمان دہے رات میں اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے کہ یہ صحابی کرتے کیا ہیں کیونکہ یہ جنتی ہیں تینوں دن کچھ نہیں کیا تو ان کو یہ لگا رہے میں تو اور اچھا ہوں لیکن یہ کیا لیکن جب یہ جانے لگے تو کہا سنیے بھائی صاحب میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہاں لیکن ایک چیز ہے وہ چیز کیا ہے آپ نے تو دیکھی لیا ہے میرے پاس کیا ہے میرے بھائی میرے پاس کوئی خوبی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ کسی مسلمان کو کوئی بھی نعمت دیتے ہیں میں اپنے سینے میں ذرہ برابر کینا نہیں رکھتا یہ نہیں کہتا مجھے نہیں ملا چلے گا فلانے کا اللہ ختم کر دینا عدلالہ بن عبر بن عاصر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا ہاں ہی اللہ تیبا لغت بکوہ ہی اللہ تیلانو تیب ارے بھائی یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے میں اپنے اندر نہیں پاتا اس کی طاقت نہیں رکھتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے میرے اندر نہیں ہے کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں لیکن ہے تو سب لوگوں کے اندر ہے اور الگ الگ اعتبار سے مالدار لوگ مالدار سے جلتے ہیں ایک عالم دوسری عالم سے جلتے ہیں ایک مقرد دوسری مقرد سے جلتے ہیں ایک حافظ صاحب دوسری حافظ صاحب سے جلتے ہیں کلاس کے اندر جو بچے لوگ پڑھتے ہیں وہاں بھی جلن ہے ایک اہدے والے دوسرے اہدے والے سے جلتے ہیں تو یہ جلن حسد تو چلی رہا پڑوسی پڑوسی سے جلنے ہیں لیکن سینے کو کینے سے صاف رکھنے والے جنتی ہیں آئیے ایک دعا پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ربنا اخفل لنا ولی خواننا لگینا سبقنا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلل لگینا آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر دس اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے حالے میں دنیا سے چلے گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کچھ بھی کینا نہ رکھ تو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے صاف کر دے آمین ناظرین اکرام ایک جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا ہر جیز نہ بھولیں خود لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی جارہ اور ہیومانیٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں